اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شورہ فاتحہ جو شروع ہوتی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الحمدللہ الحمدلہ کے بارے میں حضرات مفسرین نے لکھا کہ اسمِ علی فلام استغراق کا ہے کیا ہے جی علی فلام؟ استغراق کا ویسے علی فلام کی چار قسمِ آپزاد نے پڑھی علی فلام استغراق کے لئے علی فلام اہدِ ذہنی کے لئے علی فلام اہدِ خارجی کے لئے اور علی فلام جنس کے لئے یہاں علی فلام کونسا جی؟ استغراق کا اس کا مطلب یہ ہے استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر وہ علی فلام داخل ہے جیسے یا حمد پر ہے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی حمد ہے وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد وہ کس کی حمد ہے جی دنیا میں کہیں بھی اگر حمد ہو رہی ہے وہ کس کی حمد ہے جی اللہ سبحانہ وتعالی اگر کسی فنپارے کی حمد ہو رہی ہے کسی پہاڑی منظر کی کسی دریا کی کسی سمندر کی کسی کے علم کی کسی کے عرض کی کسی کے صحت کی دنیا میں جو کوئی زبان بھی رتب اللسان ہے کسی کی تعریف میں وہ دراصل کس کی تعریف ہے وہ حقیقت میں کس کی تعریف ہے اللہ سبحان و تعالی کی تعریف تو کائنات میں انسان ہو یا جنات فرشتے ہو یا دوسری مخلوقات دشمن ہو یا دوست اس کی زبان سے جو بھی تعریف نکلتی ہے وہ دراصل تعریف اس چیز کی نہیں ہے اس کے پیدا کرنے والے کی وہ تعریف کس کی ہے پیدا کر اگر کسی اچھی عمارت کی تعریف کی جائے یہ سٹرکچر کیسا پیارا یہ نچہ کیسا پیارا تو تعریف اس عمارت کی مقصد نہیں ہوتی تعریف اس عمارت کے بنانے والے کی ہوتی ٹھیک ہے جی جب کسی منظر کی تعریف ہوتی ہے وہ درحقیقت میں منظر کو بنانے والے مصور کی تعریف وہ کون ہے جی اللہ سبحان و تعالی سمجھ میں آئی بات جی علیف لام کس کے لئے دی استغراق کے لئے استغراق کا معنی یہ کہ اس علیف لام نے دنیا کی ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لئے جتنی بھی تعریفیں آئیں گی جس کو ہم حمد کہہ سکتے ہیں وہ سب اس علیف لام میں گھیر لیے اور سب کو بارگاہ رسالت امام میں پیش کر دیا بارگاہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا اللہ سبحان و تعالی کے آن ٹھیک ہے کسی پیغمبر کی نات ہے وہ دراصل اللہ تعالی کی تعریف ہے ٹھیک ہے جی کسی اللہ کے ولی کی تعریف کسی عالم کی تعریف کسی کتاب وہ کس کی تعریف ہے جی اللہ سبحان و تعالی اب یہاں میں ایک اور بات ارز کرو اس سے بھی بڑی بات اور اس سے بھی عالی بات وہ ہے جنہوں نے یہ فرمایا کہ یہ علیف لام استغراق کے لئے لی بلکہ یہ علیف لام تحقیق حقیقت کے لئے یہ کس کے لئے تحقیق حقیقت کے لئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت حمد بڑی اہم بات ہے حقیقت حمد کس کی ہے جی اللہ سبحان و تعالی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے لیکن جو حمد کی حقیقت ہے وہ حقیقت حمد وہ کس کیلئے ثابت ہے اچھا پہلی تعریف سے پہلی تفسیر سے پہلے مطلب سے یہ زیادہ آلہ اور عرفہ مطلب کیوں کہ پہلی تفسیر میں تو داخل ہے جو جو تعریف کریں دنیا میں وہ ساری سمیت کے کس کو دے دیں اللہ سبحان و تعالی کی خدمت میں پیش کر دیں اللہ کی بارگاہ میں دیں آجزانہ پیش کر دیں اور حقیقت حمد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے تعریف وہ تعریف دراصل کس کی تعریف ہے اللہ سبحان و تعالی اچھا اس میں اللہ تعالی کی شام اور زیادہ عرفہ اور عالی انداز میں ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کی شام یہ ہے کہ وہ مستغنی ہے وہ کیا جی؟ وہ غنی ہے اس کو بندے کی کسی تعریف کی کسی عبادت کی کسی چیز کی بھی ضرورت اللہ سبحان و تعالی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی شام ایسی ہے اس کی شام یہ انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوا الغنی واللہ ہوا الغنی اور قرآن نے فرما ان اللہ ہوا الغنی الحمید اللہ تعالی غنی ہے غنی کا معنی وہ کسی کے محتاج نہیں نہ چیزوں میں نہ تعریف میں لہٰذا کوئی تعریف کرے یا نہ کرے چاہے ساری مخلوق تعریف نہ کرے اس کی شام پھر بھی سب سے ہوتی اس کی شام کیا جی؟ اس لئے قرآن نے اور کھول کر بیان فرما دیا ان تقفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید اے لوگو اگر تم سارے کے سارے اور زمین میں جتنے موجود ہو سارے کے سارے کفر اختیار کر لو فإن اللہ لغنی حمید اللہ تعالی کیا ہے جی؟ اللہ سبحان و تعالی یقیناً مستغنی ہیں غنی ہیں اور قابل تعریف اور لائق حمد ہیں ہمارے ایمان کی اس کو ضرورت نہیں اس لئے قرآن نے خور یہ ایک جگہ کیا فرمایا؟ الحمد للہ بل اکثر ام لا یاقلون ساری تعریفیں اللہ کی لیکن اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے اس دوسرے مطلب میں الفلام کو تحقیق حقیقت کے لئے بنانے میں کہ یہ الفلام تحقیق کے لئے ہے اللہ سبحان و تعالی کی شان بلند تر اور عرفہ ہو کر ہمارے سامنے کھلک کر سامنے آتی اس میں اللہ تعالی کی شان غنہ بھی سامنے آ جاتی جس کو میں نے بھی قرآنی آیاز سے اور حدیث صحیح مسلم میں حدیث بس وہ دو جملے میں آپ کے سامنے ارز کر دوں اس سے مزید کھل کے بات آئے گی سامنے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے انسانوں اور جنات سارے پہلے انسان سارے بعد میں آنے والے انسان سب پہلے والے جنات اور سب بعد میں آنے والے جنات سارے کے سارے کانوں علا اتقا قلبی رجل واحد منکم سارے کے سارے تم میں سب سے بڑے متقی اور پریزگار دل کے مطابق بڑے متقی بن جاؤ مازاد فی ملکی شیئن ان سب کے تقوی سے ساری دنیا کے انسانوں اور جنات کے سب سے اونچے درجے کے تقوی کے برابر ہو جانے سے بھی میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اور فرمائے کہ اگر تمام انسان اور تمام جنہ قانو علا قلبی افجری رجل واحد منکم تم میں سے سب سے بڑے فاسق اور فاجر اور نافرمان انسان کے مطابق نافرمان بن جائے سب پرلے درجے کے نافرمان اونچے درجے کے نافرمان ہو جائے سارے کے سارے ہو جائے میری بادشاعت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو ذرہ برابر بھی دیکھئے جی قرآن کی آیت کھل کر سامنے آگئی اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرت و عصیلہ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی اس لئے فرمائے الحمد اللہ تحقیق حمد کے لئے بنانا یہ زیادہ آلہ اور رفع ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ثابت ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو تمام جہانوں کا پالنے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالم یہی تک اکتفا کرتے ہیں پھر اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے